آج ہم بی ایس سی انگلیش کا چیپٹر نمبر فور ڈسکس کریں گے ہاو ٹو لیو ٹو بی ٹو ہنڈرڈ بائی سٹیفن لی کاغ ہاو ٹو لیو ٹو بی ٹو ہنڈرڈ یعنی انسان جو ہے یا دو سو سال تک کس طرح زندہ رہا جا سکتا ہے دو سو سال تک کیسے زندہ رہا جا سکتا ہے یہ سٹیفن لی کاغ کا ایک مزاہیہ مضمون ہے جس کو آج ہم پروز کا جو ہمارا پارٹ ہے اس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے سٹیفن لی کاغ جو ہے وہ اس چیپٹر کے اندر کیا کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ انسان جو ہے کئی انسان ایسے ہوتے ہیں جو اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے غیر معمولی توجہ دیتے ہیں ایسے لوگ جو ہے وہ صبح صویرے اٹھتے ہیں مختصر جو لباس ہوتا ہے وہ پہنتے ہیں اور صبح صبح سیر کو نکل جاتے ہیں اپنے جسم کو گرم رکھنے کے لیے دور لگاتے ہیں وہ خوراک کے معاملے میں غیر معمولی طور پر فکر مند رہتے ہیں وہ جراسین سے جو پاک خوراک ہوتی ہے اس کو استعمال کرتے ہیں وہ بزار میں لگے ہوئے جو نلکیں ہوتے ہیں اسے پانی نہیں پیتے یعنی کہ وہاں پہ مکھیاں ہوں گی یا گندگی ہوں گی وہ گوشت اس لیے نہیں کھاتے کیونکہ اس میں جو نائٹروجن کی مقدار ہوتی ہے وہ کافی زیادہ مقدار میں ہوتی ہے اور پھل جو ہے وہ اس کے قریب اس لیے نہیں جاتے کیونکہ اس میں نائٹروجن نہیں ہوتی وہ جو نشاستہ گزائیں ہوتی ہیں نائٹروجن والی گزائیں ہوتی ہیں اور اس طرح کی جو دوسری قسم کی گزائیں ہوتی ہیں ان پر ترجیح جاتے ہیں وہ شراب سے پرہیز کرتے ہیں مصنف ان لوگوں کا مزاق اڑاتا ہے جو ایسا کرتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ یہ لوگ اتنی احتیاط کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ جلد ہی مر جاتے ہیں تو مصنف جو ہے یہ بیسکلی اپنے ایک بیس سالہ پرانا ایک اس کا فرینڈ تھا جس کا نام ہے جگنز تو یہ اس کی مثال اس چیپٹر کے اندر دیتا ہے کہ جو ان نوجوانوں کی طرح ورزش کرتا تھا وہ صبح سویرے اٹھتا تھا اور پاس ہی ایک طلاب تھا تو وہ ڈیلی کیا کیا کرتا تھا کہ اس طلاب کا جو تھنڈا پانی تھا وہ اس سے نہاتا تھا اس کا خیال تھا کہ اس طرح کرنے سے اس کے جو جسم کے مسام ہیں وہ کھل جاتے ہیں اور پھر وہ اپنی کسی چیز کے ساتھ کپٹے کے ساتھ اپنا جو جسم ہوتا تھا اس کو اپنے جسم پر رگڑتا تھا گرم کر کے اس کو اپنے جسم کے ساتھ رگڑتا تھا اور اس کا خیال تھا کہ اس طرح کرنے سے اس کے جسم کے جو مسام ہیں وہ دوبارہ بند ہو جاتے ہیں وہ صبح سویرے اٹھ کر کھڑکی میں کھڑا ہو کر تازہ ہوا میں سانس لیا کرتا تھا ڈیلی کے بنیاد پر اور اس کا خیال تھا کہ اس طرح کرنے سے اس کے پھیپڑے جہاں وہ کھل جاتے ہیں وہ بنیان پہن کر اپنے آپ کو ایک ہک سے باندھ لیتا تھا اور ایک کتے کی طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سینڈو جو برزش ہوتی ہے اس کو کیا کرتا تھا اور وہ اپنے آپ کو اس طرح سے آگے جاتا تھا اور پیچھے اپنے آپ کو کہنتا کہ اس طرح اس کی جو کمر ہے وہ گردش کرتی رہے اور وہ جب دفتر میں جاتا تو جب دپیر کا کھانا کھاتا تو وہ پشپ کیا کرتا تھا اور جب بھی وہ پشپ کے لئے اوپر اٹھتا تھا تو وہ اپنی انگلیوں کے بجائے ہاتھ کی بجائے اپنے جو پور ہوتے ہیں اگلے ان سے وہ اٹھتا تھا اور وہ اس طرح کے سارے کام جو تھے وہ کیا کرتا تھا اور مسنف جو ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی وہ بہت ہی جلدی مر گیا مسنف کا خیال یہ ہے کہ ہمیں اچھی صحت کے لئے اتدال سے کام لینا چاہیے ہمیں نہ تو تمام جسامانی جو مسرطیں ہوتی ہیں اس کو حاصل کرنے کے لئے نہ زیادہ کھانا پینا چاہیے نہ جو ہے وہ ایش اور آم کی جو پالیسی ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے مسنف بلکہ یہ کہتا ہے کہ آپ ہر چیز سے پرہیز نہ کریں آپ کھائیں پیئیں جو آپ کا دل کرتا ہے اس نیچر کے اندر اس معاشرے کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں آپ اس کو ٹیسٹ کرنا چاہیے آپ کو کھانا چاہیے لیکن مسنف یہ بھی کہتا ہے کہ آپ اتنا کھائیں کہ جتنا آپ بل ادا کر سکیں یہ نہ ہو کہ آپ سارا کھا رہیں اور آپ کا بل زیادہ بن جائے ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے مسنف کے خیال میں جو اچھی صحت ہے اسی وقت ممکن ہو سکتی ہے جہاں ہم اس کے جو دیئے گئے کچھ اس نے پوائنٹ بتائے ہیں وہ اس کے مطابق ہوئے وہ کہتا ہے کہ نمبر وان پہ وہ کہتا ہے کہ ہمیں جو اگر اپنی صحت اچھی رکھنی ہے تو ہمیں مناسب وقت پر اٹھنا چاہیے اور مناسب وقت پر ہمیں سونا چاہیے وہ کہتا ہے کہ ہمیں تھنڈے پانی سے گسل نہیں کرنا چاہیے ہم نے تھنڈے پانی سے جو ہے وہ گریز کرنا چاہیے نمبر تین پہ وہ کہتا ہے کہ ہمیں جراسیموں سے بلکل بھی ڈرنا نہیں چاہیے بلکہ اگر کسی جگہ کوئی جراسیم نظر آئے تو اسے ڈنڈے سے ہلاک کر دینا چاہیے ٹھیک ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی جگہ جو ہے وہ کوئی جراسیم والی چیز ہے تو ہم کھائیں نا اس کو ٹھیک ہے تو وہ کہتا ہے کہ آپ پرہیز کے ساتھ تمام جو کام ہیں وہ آپ کو کرنے چاہیے وہ کہتا ہے کہ ہمیں ہر قسم کی اشیاء کو بغیر تردو کے کھا لینا چاہیے یعنی بغیر کسی ہیزیٹیشن کے کھا لینا چاہیے ٹھیک ہے ویسے ایک سے لوگ آپ جو ہیں وہ ہم بزار سکھ چیزیں جو ہے وہ کھا لیتے ہیں بے شک مکھیاں ہی بیٹھی ہوں ٹھیک ہے بے شک دو کے کھائیں یا کچھ لوگ تو ویسے ہی کھا لیتے ہیں تو نمبر پانچ وہ کہتا ہے کہ ہمیں تازہ ہوا حاصل کرنے کے لیے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں یہ نہیں ہے کہ ہمیں تازہ ہوا ملے تو پھر ہی ہماری زندگی جو ہے ہم اس کو جی سکتے ہیں کیونکہ سید کے لیے وہ کہتا ہے تازہ ہوا کی ضرورت نہیں ہم دوسری ہوا جو ہے وہ بھی use کر سکتے ہیں تو اس سرہ جو ہے اپنے تمام point of view جو ہے وہ اس chapter کے اندر جو ہے وہ ہمیں دیتا ہے تو اس کے اندر ہمیں کون سے question پوچھے جا سکتے ہیں اس کے اندر ہمارے جو paper ہے اس کے اندر اس میں سے question پوچھا جا سکتے ہیں کہ writer کا point of view جو ہے وہ کیا ہے اس کے مطالق اس chapter کے اندر اور jiggins کی جو health habits ہیں وہ کیا ہیں اس chapter کے اندر وہ ہم discuss کر سکتے ہیں اور writer کا کیا point of view ہے جو young people ہوتے ہیں اس کے مطالق اور کیا اس نے comment کی ہیں لکھا views جو ہے اس chapter کے اندر تو اس کا humor جو ہے وہ اس ایسے کے اندر پوچھا جا سکتے ہیں تو اس سرہ جو question ہے وہ اس chapter کے اندر پوچھے جا سکتے ہیں